نحمده ونصلي ونصلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما بان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولاد العظیم انداللہ وملائکتہ یسلونہ لنبیین یا ایوہ الذین آمنوا صلوالے وسلمہ تسلیمہ اللہم صلی علی عصیتنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صاحب صدق گرامی قدر حضرت خواجہ پیر صوفیر محمد صاحب مدد ذلہ و علی لقش بندی مجدی آپ نے بہت سے بیانات پر سنے ہیں خطاوات سنے ہیں ناتے سنی ہیں اپنے امام کو تازہ کیا ہے اللہ و علی لقش بندی محمد و علی لقش بندی مجدی کیا حضرت خاجہ پیر صوفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ کے صاحب زادے مولانا شہباد احمد میں بھی اخلاص و محبت و خداری بائی جاتی ہے انتہائی پر مرز گفتگو بھی ہوتی ہے اور استدلال کی روشن میں کی جاتی ہے اور پھر گفتگو میں زوق شوق بھی پہنی جاتا ہے حضرت علامہ مفتی عظم عدد زرہ العالی نے انتہائی اچھا موضوع شروع فرمایا ہوا ہے جو کچھ بھی بھیان بھی ہے سبحان اللہ اگر ہم اس کو زیر میں رکھے عمل کرنے کی کوشت کریں تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بڑھ سکتا ہے جہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاد میں آتے ہیں اور منانا چاہیے وہاں کچھ آدابِ بلاد میں آتے ہیں مثل علمائیک آئی اداوہ دی گئی ہے ان کو وقتِ مقررہ پر پہنچنا چاہیے اور جتنا ان کو وقت دیا گیا ہے اس کی محمدی کرنی چاہیے نات پہنے پانے جو ہے ان کو بھی عدبِ حضران کو ملہوز رکھنا چاہیے مجمع کو خوش کرنے کے لیے ایسی حضران نہ کریں جسے سارا مجمع جو حضران کا اور وہ بھی اتنا کلام پڑھیں اتنے وقت میں پڑھیں جتنا ان کو وقت دیا گیا ہے تو سب کو پابندی کرنی چاہیے اسی طرح ربی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت و نشانی اعتباہِ مصطفی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اللہ تبارت و تعالی ہمیں اعتباہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے حاضر موکرم عقائد کا بیان ضروری ہے عقید کا بیان جو علمِ کلام اور عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور علمِ فقہ کا یہ دو علم جو ہیں ان کو بہت دلوی سمجھا گیا ہے علمِ عقائد علمِ فقہ اور علمِ عقائد فقہِ اکبر ہے اور علمِ فقہ جو ہے یہ فقہِ اصلہ ہے اسی لئے امامِ احمد اللہ کی کوئی کتاب الفقہ اولا اکبر کے نام سے پہ شروع ہے اور الفرہ اولا اکبر اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں عقائد دویان کیا کیا ہے بعض حضرات اس کا انکار کرتے ہیں لیکن علماء کے جمعِ غفیر نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ کتاب احمد ابو نفر احمد اللہ تعالیٰ کے رسائل میں سے ہے تو وہ بھی آپ نے خود سے رسائل لکھے ہیں اور علمِ فقہ کا بوضو غصر امام کے طریقے ہاتے ہیں نماز میں پڑھنے کا طریقہ ہاتا ہے اور علمِ عقائد سے عقیدہ دیتا ہوتا ہے ہمارے جو عقائد ہیں وہ عقائد قنمہ قنمہِ تیبہ میں آئیاتیں لَا اِلَا حَدِ اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ نہ یہ کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے سوا نہ یہ کوئی معبود لائقِ عبادت کے سوا اللہ تعالیٰ ہی بات کے لائق ہے وہ عزلی ہے اس کی ہی انتہا نہیں ہے اور بہت سے اس کی سکتے ہیں بہت سے اسوا ہے عزلی اس کو کہتے ہیں اس کی تو دانوں اب ہم مخلوق پر بھی عزلی کا لفظ مول دیتے ہیں یہ فلانچی رضلی ہے فلانچی رضلی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے سوا کوئی چیز عزلی نہیں ہے وہ مخلوق ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے تو قلمہِ تیبہ میں عقیدہ وہ بھیان کیا گیا ہے جیسا کہ حضرت امامِ غزلی رحمہ اللہ تعالیٰ کلمہ کا ترجمہ فرمایا ہے یہ عیلوم دین میں اور اس رسالے کی بہت سے بھی لکھی دیئی یہ دو جو جو ہیں کلمہ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا جنب تحید ہے اور دوسرا جنب رسالت ہے ان دونوں کی تشریف کروائی اور ان دونوں کے جس طرح ہمارے لی یہ کلمہ پڑھنا ضبوری ہے اسی طرح ان کے معنی اور مخون کا سمجھنا بھی ضبوری ہے عقائد کی درستگی جو ہے وہ بنیاد عامال کی درستگی کے لیے ہیں اگر عقائد درست نہیں ہوں گے تو عامال بھی صحیح نہیں ہوں گے ہمارے جو عقائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں ایک توفیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کی طرح نبی ورسول ہیں ان پر امان ورانہ ضبوری ہے لیکن اس کے علاوہ تقمین ایمان کے لیے اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق ماننا لازمی ہے اور ان کے ماننے سے ایمان کی تقمین ہوتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی عمیر موجزات ہے کہ اللہ نے آپ کو بے شبار موجزات اضافر بائی اور موجزات میں سے اسرہ امیران شک کے کمر اور سب سے بڑا موجزہ قرآن مجید ہے جو ہمارے موجود ہیں جو ہر گھر میں موجود ہیں چھہزار چھہ سو چھہ سٹھ سٹھ بعد میں آیتوں کی تعداد لکھی ہے تو ہر آیت ایک موجزہ ہے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک کی ہر آیت موجزہ ہے اور یہ موجزہ دائمی ہے ہمیشہ نے لے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر طاقہ موجزہ تھے آپ کا وجود مسعود بھی موجزہ تھا آپ کا چلنا پھرنا پھرنا بھی موجزہ تھا کس نے کیا بھی کہا ہے دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی موجزہ بھنکے دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی موجزہ بھنکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دانے کے لیے جو تقمیل میں چیزیں داخل ہیں ان میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جامع کمالات اور جامع صفات بڑھا کر دیتا جو جو کمالات جو جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے دیکھر انبیاء کو عطا فرمائی تھی وہ سب خوبیاں وہ سب خمالات اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کے تجمہ فرما دیتا بلکہ اس سے زیادہ بھی خوبیاں تاں اس سے زیادہ حسنِ خونسط دمِ عیسیٰ یدِ بیدہ داری آجِ خوبا ہما دارت تُو ترہا داری وہ ساری خوبیاں جو ہیں اللہ نے رسولِ فرق صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع جمع اور یہ یہ گومن کا عقیدہ ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے حفظ سب نبیوں سے حفظ اور عالی ہیں اور عشرف حبیبِ خدا عشرفِ انبیاء حبیبِ خوبی وہ اللہ کے دوست سارے نبیوں سے حفظ اور ان کے تقییہ لانے کی جگہ ان کے بیٹھنے کی جگہ اللہ کا عرش ہے اور پرانے پاک کی تقریبا سات آیتوں میں اللہ نے عرش کا ذکر کیا ہے اور عرش کو اللہ نے عرش عظیب فرمایا ہے اور عرش ساری مخلوق سے بڑا ہے اس لیے اللہ تعالی نے اپنی نصمت عرش کی طرف کی ہے کہ اللہ نے عرش پر استعبا فرمایا ہے یہ بات نہیں ہے کہ اللہ عرش پر چھہ رہا ہے اللہ عرش پر متمکن ہے تمام علمِ کلام کی کتاب میں یہ بات نہیں ہے اس لیے کہ جب عرش نہیں تھا اللہ تھا اور جب عرش نہیں ہوگا تب بھی ہوگا لہذا عرش کا مرتاج اللہ نہیں ہے ساری مخلوقات اللہ کی مرتاج ہے اور اللہ کسی کا مرتاج ہے نبی پاک علیہ السلام سب سے افسر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت کائنات بنا کر بے جا اصل اصل بنا کر بے جا جو جو آپ کو اللہ نے کمالات عطا فرمائے ہیں ان کمالات میں سے ایک کمال یا ایک صف جو ہے ایک خوبی جو ہے ایک وصف جو ہے تو خاتم نبی جین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اللہ فرماتے ہیں مہاکار محمد ابا حدیم الرجالِ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں نہ تو زہد کے باپ ہیں اور نہ تم مردوں میں سے کسی اور کے باپ ہیں ملاقی رسول اللہ ہے لیکن وہ اللہ تعالی کے رسول ہیں وخاتمن نبیہین اور سارے نبیوں سے آخری نبی ہیں سارے نبیوں سے آخری نبی ہیں اور خاتمن نبیہین کا لفظ جو ہے یہ خاتم تاکہ زبر سے بھی پڑھا جاتا ہے اور تاکہ زیر سے بھی پڑھا جاتا ہے خاتم پڑھیں گے تو اس میں اللہ کا سیدہ ہے اس کا معنمور ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے لیے مور رہے ہیں مور اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے اور جو اور نبی آ چکے ہیں ان میں سے کوئی خارج نہیں ہوگا جو آئے ہیں ان سے کوئی خارج نہیں ہوگا اور بعد میں کوئی نبی نہیں آئے اور حاتم کا معنی ختم کرنے والا علماء فرماتے ہیں تو وہ معنی درست ہے یہ ایک ہی برد پڑھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مفضل اللہ طور پشتی رحمت اللہ تعالی آخری نبی آئے ہیں جو شکل یہ خیال کرے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہوا تھا یا حس یا ہے مخاط یا ہوگا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں علامہ فضل اللہ طور پشتی بات سے نکل پڑی یہ بات حضرتِ مجدد علیہ وسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بعض مختلف بات میں یہ لکھا ہے دوستوں کو یہ لکھا ہے فرمایا کہ آپ کی مجلس شریف میں کوئی اقاعد کی کتاب پڑھنی چاہیے سننی سنانی چاہیے کوئی فقہ کی کتاب پڑھنی پڑھانی چاہیے یہ گلوستان بوستان جو اقاعد بغیرہ واقعات ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے فرمایا اقاعد میں جو امدہ کتاب ہے وہ امدہ تل اسلام ہے امدہ تل اسلام مولانا حبدالعزیر ذیر بھی رحمت اللہ علیہ ہوئے ہیں یہ ان کے کتاب ہے یہ عام کتاب نہیں ملے ہی ترکی کتابوں میں جائے اور دوسری کتاب فرمایا این کتابیں کو پڑھنا چاہیے یہ اشارہ اس طرف ہے کہ صوفیاء اکرام موریدین کی اقاعد و نظریات کا خیار رکھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ حالِ شنید کر جماعت کی مطابق ہو اور ان کے پاس اقاعد کا علم ہو ان کے پاس فقہ کا علم ہو اور وہ حرام نہ میں فرق کر سکتے ہیں کفر اسلام میں طویز کر سکتے ہیں فرمایا فقہ کتابیں پڑھنی چاہیے یعنی اقاعد کی دو کتابوں کا نام لیا ہے ایک فقہ کی کتاب کا نام لیا ہے کہ وہ بھی سنگیوں کی بیقل میں ہونی چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نبی علیہ السلام آخری نبی خاتم النبیین قرآن نے فرمایا ہے نبی علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں حضرتِ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح اکونہ کی امتی فرمایا فرمایا میری امت میں تیس تجان ہوں گے اور بہت جوس مارنے مانے ہوں گے بڑے دھڑکا دینے مانے ہوں گے اور بڑے تغباد ہوں گے فرمایا تیس تجان ہوں گے کُن لَهُمْ يَعْضَمُ عَنَّوْ نَبِيُمْ ہر ایک میں سے دعویٰ کہلے گا کہ میں نبی ہوں نبی علیہ السلام میں فرمایا اَنَا خاتم النبیینَ لا نبی آبادی چھوڑ لو میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بہا خاتم النبیین کا ترجمہ کسے مفسرین اگر کیا ہے تو بھی ہمیں ضرورت ہے لیکن نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ خاتم النبیین کا معنی ہے لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا بات میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا لا نبی آبادی لا نبی آبادی عدیث متواتر اور متواتر کا درجہ کیا ہوتا ہے جیسے نبازِ پانی گانا ہے قرآنِ پاک مارے پاس موجود ہے یہ متواتر طریقے ثابت ہیں تو فرمایا لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ السلام پر نقوبت کا دروازہ ختم ہوگیا نبی علیہ السلام نے ایک حال میں فرمایا لوگوں سن لو میں قرآن میں آیا ہوں اور قیامت میرے ساتھ آئی ہے جیسا شہدت کی انگلی اور بستہ دولوں قریب ہوتی ہیں فرمایا اسی طرح فرمایا اسی طرح ہم قریب ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اگر آئے گی تو قیامت تو عقائدِ آلِ سنت و جماعات میں سے یہ مسئلہ جو ہے حقیدِ کا مسئلہ ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جامر علوم اولین بل آخرین بنا کر بھی جائے اور علوم و معارف آپ کے سینے میں سمنگل کی طرح اتار دیئے گئے علم نشرح لحس ودرہ کا مطلب یہی بنتا ہے کہ آپ کا سینہ علوم و معارف سے بڑھ دیا اِنَّ عَدْ عِلَىٰ کَلْ قَوْسَرْ لَفْسِ قَوْسَرْ اس کا معنی خیر کسی کیا گیا لیکن چھتیس اس کے معنی بیان کیے گئے ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ علم مراد ہے نبی اللہ علیہ السلام کا علم مراد ہے اللہ نے جو علوم غیبیہ آپ کو تعاف فرمائے وہ مراد ہے کہ نبی بے شکر ہم نے آپ کو علوم غیبیہ تعاف فرمائے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالی نبی صلی اللہ تعالی نے معلم کائنات بنا کر دنیا میں بھیجا معلم کائنات بنا کر بھیجا کیونکہ وقت میرا ختم ہو رہا ہے ابھی قدر میں نے شروع کیا ہے مہرحال معلم کائنات میرے قدی صلی اللہ تعالی اور یہ آگے کیا کر میں نے کرنی تھی لیکن کیونکہ تبدیلی ہو جاتی ہے آگے میں نبی اکریف صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بجسد کی تختیں سریف لے گئی تو آپ نے دیکھا بجسد میں دو حلقے ہیں ایک ذکر کا حلقہ ہے ایک ذکر کی بجلس ہے اور ایک ایک پڑھنے پڑھنے والوں کی بجلس ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پڑھنے پڑھا یہ جو ذکر کرنے والے ہیں قرآن پڑھنے والے ہیں یدعون اللہ اللہ سے دعائے مانگنے والے ہیں یہ بھی بلحیبہ ہے اور فرمایا اللہ چاہے ان کو دے اللہ چاہے منعہم ان کو روک دے دا 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 اور پھر آگے چال کر اس معفل میں تسلی فرما ہوئے جو یتعلمون ویعلمون خود بھی سیکھتے تھے اور دوسروں کو بھی سکھاتے تھے دوسروں کو بھی سکھاتے تھے خود بھی سیکھتے تھے اور فرمایا اِنَّمَا مُعِشْتُ مُعَلِّمَتْ فَاجَانَسَ مَحَهُمْ تو فرمایا مجھے تو اللہ نے معلے بڑھا کر بیٹھا ہے اس ارشاد کے بعد آپ کو لوگوں کے پاس بیٹھتے جو پڑھتے تھے اور دوسروں کو بڑھاتے تھے حاضرین مہترم جامعہ تو نور سے تامل کریں یہ جامعہ تو نور نوری نوری ہے ظاہر بھی نور باطل بھی نوری ہر طرح نوری نوری ہے تامل کریں یہاں دیکھیں نمازِ پادیگانہ ادا کی جاتی ہے جمعہ ادا کیا جاتا ہے اور اس کے نام بچوں کو پڑھا جاتا ہے کوئی ایک سلسلہ دس سے دس کا بھی شروع کیا ہوا ہے یہ کوئی سرہنا کی کتابیں کوئی فقہ کی کتابیں میں نے عزت کیا نا اقاعد و فقہ پر زور درن چاہیے پڑھائی جائیں تو اس لئے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا جنگیاں میں آئے تھے اور ہمیں چاہیے کہ کسی چیز کو اپنائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوش کریں جو کچھ میں رضی کیا ہے اللہ کریم اپنی بارکامل قبول فرمائے وما علینا عزم اللہ علیہ